اسلام علیکم تو کیسے ہیں آپ آپ سب کا ویلکم ہے ماریا کی کچن میں آج ملائی ہوں آپ کے لئے حیدر آبادی دم والے بینگن کی ریسپی بہت ہی مزیدار اور چٹ پٹی سی یونک سٹائل کی ریسپی ہے جس میں ہم بینگن میں تو مسالہ بھریں گے لیکن اس کی گریوی بھی ہم مزیدار اور چٹ پٹی سی بنائیں گے یہاں میں نے 2 ٹیبل سپون سفید تل لے لیے ہیں اور 2 ہی ٹیبل سپون میں نے روسٹڈ پینٹ لے لیے ہیں اور یہاں میں نے 2 ٹیبل سپون بنا ہوا زیرہ لے لیا ہے اور 2 ہی ٹیبل سپون میں نے ثابت دھنیا بنا ہوا لے لیا ہے 3 ٹیبل سپون میں نے بنا ہوا پیاز لے لیا ہے روسٹڈ آنین لے لیا ہے اور 2 ٹیبل سپون میں نے کس کس لے لیا ہے اسے میں واش کروں گے اس کے بعد میں پیسوں گی تری ٹی بل سپون میں نے کوکونٹ پاودر لے لیا اور تین عدد ہری مرچیں ہیں ان سارے مسالوں کو دیکھیں میں نے فائن بلکل پاودر بنا لیا ہے دکھا دے دیوں میں آپ کو اس طریقے سے آپ نے بلکل پاودر بنا لینا ہے سب چیزوں کو اب اس میں میں باقی کے بھی اجزاء شامل کروں گی آپ کی سامنے ہی سب سے پہلے نمک لے لینا ہے حضب زائقہ ایک ٹی بل سپون لال مرچ پاودر لے لینا ہے ایک ٹی سپون حلدی پاودر ہاف ٹی سپون گرم مسالہ اور یہ کھس کھس میں نے اسے پیسٹ بنا لیا ہے الگ سے اسے واش کیا تھا پھر میں نے پیسٹ بنا لیا ہے کیونکہ یہ تھوڑا مشکل سے پسٹی ہے اور اب اسے بلکل اچھے طریقے سے ہم پہلے مکس کریں گے پھر اس میں میں نے تھری ٹی بل سپون پانی بھی شامل کیا ملانا آپ نے بلکل اچھے طریقے سے دیکھے اور بلکل پانی پانی مسالہ نہیں رکھنا اگر کیا تو پھر بینگن میں وہ باہر نکل آئے گا اب آپ کو اس طریقے سے کٹ لگانا ہے کٹ لگاتے وقت آپ اس کو دھیان سے دیکھیں چاروں طرف سے ہمیں کٹ لگانے ہیں اور بلکل اندر تک کٹ نہیں لگانا اس سے کیا ہوگا کہ اگر بینگن خرابی ہوگا تو دیکھیں آپ کو اس طریقے سے نظر آ جائے گا اور آپ آپ نے اس میں اس طریقے سے مسالہ پھل کرنا ہے اور یوں پریس کرنا ہے جو ایکسٹر مسالہ ہوگا وہ ہٹ جائے گا چاروں طرف سے کٹ لگا کے اور اسی طریقے سے مسالہ بھرتے جانا ہے اور پھر پریس کرنا یہ دیکھے کہ ایکسٹر مسالہ ہٹ چکا اور پھر تیسرے کونے کے پھر بھی اسی طریقے سے مسالہ بھرنا ہے اور پھر اسے پریس کرنا ہے یہ ہو گیا بینگن کے اندر کا مسالہ جو ہم پھل کر رہے ہیں اس میں اور جب سب مسالہ اس میں پھل ہو جائے چاروں طرف سے تو آپ نے ہاتھ میں بینگن کو پکڑ کے میں دکھا دیتی ہے اس طریقے سے پریس کرنا ہے تو ناممکن ہے کہ بینگن سے مسالہ باہر آ جائے دوسرا بھی بینگن میں نے لے لیا گھر سے دیکھ لیجئے اور اس طریقے سے آپ کو چاروں کونوں پر کٹ لگا نہیں چار اور اسی طریقے سے مسالہ بھرنا ہے جاروں طرف اور پھر ہاتھ میں لے کر اسے پریس کرنا ہے تاکہ مسالہ باہر نہ آئے پھر اس کے بعد ہم اس کی گریوی کی تیاری کریں گے اس میں سے مسالہ بچے گا وہ ہم گریوی میں شامل کریں گے بہت ہی مزیدار اور چٹ پٹی سی ہیدرابادی بینگن کی ریسپی یہاں دیکھیں میں نے سارے بینگن فل کر لیے ہیں یہ دیکھیں بلکل مسالہ اس کا باہر نہیں آرہا اور گریوی میں بھی نہیں آئے گا یہاں میں نے ایک کپ آئی لے لیا ہے اس ریسپی میں سرسوں کا آئل شامل ہوتا ہے لیکن میں نے یہ ویجیٹیبل آئل شامل کیا ہے اور ایک ٹیبل سپون میں نے زیرہ لے لیا ہے ایک ٹیبل سپون بھر کے لینا ہے اور دو ٹیبل سپون کڑی پتہ لے لیا ہے ایک ٹی سپون میں نے رائل لے لی ہے ایک ٹی سپون میں نے کلونجی لے لی ہے آنچ کا آپ نے اس جگہ پر بہت خیال رکھنا ہے بلکل دم والی آنچ و آئل ہلکا سا گرم ہو جس میں آپ اپنی فنگر بھی ڈالیں تو وہ بلکل نارمل آئل ہو اس طریقے کا آئل ہوتا بھی آپ نے یہ مسائل اس میں شامل کرنے ہیں اور یہاں میں نے دو سوکھی ہوئی لال مرچے شامل کر لی ہیں یہ ملیر کی مرچیں ہیں لذت قدر پکوانے سپیشلی مجھے بجوائی ہیں یہ مرچیں یہ مرچے کاکا کے لیے بہت فائدہ مند ثابت ہوں گی چلے جی اب یہاں میں نے اسے کچھ ہی زیکنڈ پکایا بلکل دم والی فلیم پر اور اب میں اس میں بینگن شامل کر رہی ہوں بینگن اس طریقے سے آپ نے رکھ دینے ہیں اور پھر اس کو ہم ڈھک دیں گے پانچ منٹ کے لیے بلکل لو فلیم ہے میں نے بڑھا ہی نہیں ہے ہم آگے جا کے اس کی فلیم کو تھوڑا ہائی کریں گے اب اسے ڈھک دیتے ہیں ہم پانچ منٹ کے لیے اس کے بعد اس کی سائٹ چینج کریں گے یہاں پانچ منٹ گزر چکے ہیں اب اس کی سائٹ چینج کر لینی ہے ہم نے وائل دیکھیں ابھی بھی تھوڑا سا گرم ہے اتنا گرم نہیں ہے کیونکہ میں نے فلیم بلکل تم والا رکھا ہوا ہے اب اس میں ہم شامل کریں گے جو مسالہ بچ چکا تھا گریوی کے لیے تاکہ وہ بھی ساتھ ہی ساتھ اس کے پک جائے اور پھر ہم اس میں شامل کریں گے ہاف کپ پانی اور پھر اسے ڈھک دیں گے کہ ہمارے بینگن اچھے سے پک جائیں پہلے یہ مسالہ ہم نیچے اوائل میں کر دیتے ہیں تاکہ یہ بھی پک جائے یہاں دیکھیں میں نے ہاف کپ پانی اس میں شامل کر لیا تھا وہ کلپ میں آپ کو دکھا نہیں سکی کیونکہ لائٹ جا چکی تھی اور میں نے اس کا فلیم اب بڑھا دیا ہے تھوڑا سا اب اس میں ایک کپ دہی شامل کریں گے تاکہ دہی بھی اپنا پانی چھوڑ دے پھر ہم اسے اچھے سے پھون لیں گے پہلے اسے اچھے سے مکس کرتے ہیں فلال میں نے آنچ سلو کر لی ہے تاکہ دہی بھٹ نہ جائے اور اب اسے میں دوبارہ سے ڈھک دوں گی پکنے کے لیے پھر ہم اسے پھون لیں گے اور ہمارے مزیدار حیدربادی بینگن لے کے ریڈی ہو چکے ہیں اس میں میں بیچ میں بھی چمچہ چلاتی رہی ہوں کیونکہ اس میں روسکرٹ بینٹ پڑے ہوئے ہیں وہ نیچے لگنے کا خطرہ ہوتا ہے یہاں ہم نے 3 ٹی بے سپون کھٹا پن لانے کے لیے املی کا پانی شامل کر لیا آپ چاہیں تو اس میں لیمن جوس بھی شامل کر سکتے ہیں لیکن املی شامل کیجئے گا بہت مزیدار ٹیسٹ آتا ہے اور اب ہماری ریسپی ماشاءاللہ سے دیکھیں ریڈی ہو چکی ہے مزیدار سے حیدر آبادی مروہ بینگن بہت آسان طریقہ ہے اور مزیدار بھی ہے کھانے میں جھٹ پٹ سے ریڈی ہونے والی ہماری یہ دیشے اب لیتی ہوں میں آپ سے اجازت اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھئے گا دھیر سارا خیال رکھئے گا ملتی ہوں میں آپ سے اپنی اگلی ہی ریسپی میں بہت ہی جلد ماریا کے کچن میں تب تک کہ سب کو میری طرح سے اللہ حافظ